نمسکار آداب میں ہوں حفظہ بانو سے دیکھیں آج ہم آپ کو ایک ایسی وائرل نیوز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے بیتے ایک ہفتے سے پورے دیش میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ہر ممکن کوشش ہے کہ اس خبر کو اتنا پھیلائے جائے کہ یہ فیک خبر سچ بن جائے اور کہیں نہ کہیں یہ کامیاب ہوتا ہوا بھی نظر آیا دراصل روس اور یوکرین کے بیچ حالات لگتار گمبیر بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس کا اثر صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے امریکہ یوروپ جہاں یوکرین کے ساتھ ہے وہی کچھ دیشوں نے خود کو نیوٹرل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت بھی انہی دیشوں میں سے ایک ہے لیکن بھارت کے لیے فیلال سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے تمام چھاتروں کو ان کے گھر سرکشت پہنچائے یہاں آپ کو بتا دی کہ بھارت کے ہزاروں کی سنکھیا میں سٹوڈینٹ پڑھائی کے لیے یوکرین جاتے ہیں بھارت سرکار کی پوری کوشش ہے کہ انہیں جلد سے جلد واپس لائے جائے دیش منترالے بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے کافی چھاتروں کو بھارت آپریشن گھنڈا کے تحت لائے جا جکا ہے لیکن اس سب کے بیچ ایک فیک نیوز اور راجنیتک بیانبازی سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کے انوروت پر روس نے خارکیو میں چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے ید روک دیا جس سے بھارتی چھاتروں کو سرکشت نکالا جا سکے اس طرح کی نیوز پچھلے کچھ دنوں میں پورے بھارت میں پھیل چکی ہے سبھی لوگ اسے سچ بیمان بیٹھے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی جھوٹی خبروں کو کم سے کم آٹھ بھارت کے پراموک راستے سمچار آؤٹلیٹ نے پرسارت کیا وہ بھی بینہ کسی صدار یا اسپسٹی کرن کے اسے چاری کیا گیا یہ ریپورٹ ان کی ویب سائٹ، فیس بوک، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلپت ہے یہی جھوٹا دعویٰ مہاراشت بی جے پی نے اپنے ادھکار ایک ہینڈل سے شیئر کیا تھا جس کے بعد اسے کم سے کم چھے پراموک بھاجپا نیتاؤ نے اپنے ویریفائیڈ ہینڈل سے شیئر کیا ان کے بھی لاکھوں فالوار ہیں اور اس طرح سے جھوٹی خبر کو چاروں طرف پھیلا دیا گیا ان میں سے کہی ٹویٹس میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے کہ موڈی وہ کرنے میں کامیاب رہے جو امریکہ، نیٹر اور یوروپیو سنگ نہیں کر سکے کچھ ٹویٹس میں پی ایم موڈی کے پوسٹر اور ہیشٹیک موڈی ہے تو ممکن ہے جیسے ہیشٹیک تھے پترکاروں، ٹپڑکاروں اور وشلے شکوں نے ان دعویٰ کو پردھار منطری موڈی کی تاریف کرتے ہوئے ساجہ کیا ایک پترکار نے دعویٰ کیا کہ یوکرین میں فسے بھارتی ناکریکوں کو بچا کر پردھار منطری موڈی ویشفک نیتاؤں کے لیے اُدھارا رسطہ پٹ کر رہے ہیں اگر وہ اپنی دیشفاسیوں کو بچانے کے لیے چھ گھنٹے کے لیے یودھ رکوا سکتے ہیں تو سوچئے جب دشمن حملہ کرنے کی ہمت کرے گا تو تم وہ کیا کریں گے اب جانتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے پی ایم موڈی اور راتپتی پتن نے یوکرین کے حالات کی سمکشہ کے لیے فون پر پات کی تھی اس ایڈوائزری نے کچھ لوگوں کو حیران کر دیا یوکرین میں بھارتی چھاتر نے بی بی سی کو بتایا کہ ایڈوائزری ملنے پر وہ اور انیک کہی چھاتھ خارکیو سے پیسوچن کے لیے پیدل ہی نکل گئے جو کی گیارہ کلومیٹر دور تھا انہوں نے کہا کہ بستی تک پہنچنے کے لیے چار گھنٹے کا سمیں دینا پاگلپن تھا ہر سمیں دھماکوں کا خطرہ تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ امارتے کیسے چکنچور ہو گئی ہیں مال جہاں ہم نے کبھی یادے منائی تھی سب تحس نحس ہو گیا تھا ایسے میں یود گرس خارکیو میں فسے بھارتیوں نے پاس کی بستیوں میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا لیا اسی دوران روس کے بارے میں یہ وائرل دعویٰ کہ چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے یود کو روکنا تاکہ بھارتیوں کو نکالا جا سکے سمچار آؤٹلیٹس اور سوشل میٹیا پر پھیل گیا اگلے ہی دن گروہوار کو بھارت سرکار نے اس دعوے کا کھنڈن کیا ودیش منترالے کے پر وقتہ آرندہ باکچی نے ایک بریفنگ میں کہا کہ بدوار کو جاری کی گئی ایڈوائزوری ان انپٹس پر آتھاریت تھی کہ یہ راستہ موجود ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بھارتی ناغریکوں کو اس سمیں تک پہنچ جانا چاہیے انہوں نے کہا لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کوئی بمباری روک رہا ہے یا یہ کچھ ایسا ہے جس کے لیے ہم کوجنیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں اپنے آپ ہو رہا ہے نوسینا عدکاری ادھے بھاسکر نے اس بارے میں شکروار کو کہا کہ ویدیش منطرہ لے کے اس پستی کرن سے پتا چلا نہیں تو میں نے سوشل میڈیا پر ان میں سے کچھ ٹوئٹ دیکھے تھے اور مان لیا تھا کہ یہ سچ میں ہے حالکہ چناوی کارڑوں سے جس طرح سے چھ گھنٹے کے لیے یودویرام کو سوشل میڈیا پر پیش کیا جارہا تھا ساف تھا کسی اناڑی نے ہی ایسا کیا میرے انسار یود کے دوران ایسا کرنے سے بھارتے ناغریکوں کی سرکشہ پر بھاوت ہوئے دھنیواد آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لے کر ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں